بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل شکیل گزشتہ روز کراچی پولیس چیف کے دفتر میں دہشتگرد گسے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ان دہشتگردوں نے جو ہے وہ یہ چاہا تھا کہ یہاں پہ ہاؤسٹیج بنا لیں پولیس افسران کو اہلکاروں کو لیکن یہ بنانے میں ناکام ہوئے اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران پولیس رینجرز اور دیگر سیکیورٹی اداروں سے مقابلے کے دوران تینوں دہشتگرد جہنم واصل ہوئے جبکہ اس میں رینجرز کے سب اسپیکٹر کی شہادت ہوئی اور اس کے علاوہ دو پولیس اہلکار وہ جو ہے شہید ہوئے جن میں غلام ابباس اور کانسٹیبل سعید شامل ہے جبکہ ایک سینیٹری ورکر جس کا نام اجمل مسیح ہے یہ بھی شہید ہوا تقریباً انیس کے قریب رینجرز اور پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے انتہائی بہادری کے ساتھ لڑے ڈی آئی جی ناصر آفتاب اور دیگر جو ہے وہ خود جو ہے گئے اور یہ مقابلہ کیا دہشتگردوں سے قابل تعریف ہے اور انتہائی بہادری کے ساتھ یہ دہشتگردوں کو چند ہی گھنٹے میں ان کو خاتمہ کیا اور چار گھنٹے میں اس پورے آپریشن کو کلیر بھی کر دیا لیکن دہشتگردوں کے اس واقعے کے اس حملے کے بعد سے کئی اہم سوالات جو ہے وہ آئے دماغ میں اور یہ جو ہے آپ کو بتاؤں کچھ ذرائع کی جانب سے اہم انکشافات بھی ہوئیں دہشتگرد جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کراچی پولیس چیف کے دفتر میں داخل ہوئے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ دہشتگرد جو آئے وہ پہلے دروازہ دوسرا دروازہ اور پھر اندر داخل ہونا ہوتا ہے کراچی پولیس چیف کے دفتر میں آپ کبھی گئے ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر اور بشتر میرا جانا ہوا تو سب سے پہلے جو ہے ایک روڈ پر بیریئر ہوتا ہے وہاں پر چوکی بنی ہے وہاں پر روک لیتے ہیں اور شناخ پوچھتے ہیں اور شناخ پوچھنے کے بعد جو ہے وہ اندر سے جب اپروول آتی ہے تو دوسرے گیٹ پر جاتے ہیں مرکزی گیٹ پر اور پھر جو ہے وہ اندر جو ہے داخل ہوتے ہیں پھر اندر ایک اور گیٹ ہے جو کہ کانچ کا ہے وہاں پر بھی اہلکار ہوتا ہے وہ جو ہے چیز پوچھتا ہے اور وائرلیس پر اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ صاحبہ ان صاحب سے ملنے آ رہے ہیں دفتر میں داخل ہوئے ہیں یہ ان کا پروسیجر ہے لیکن دہشتگرد جو ہے وہ حیران کن بات یہ ہے کہ کس طرح داخل ہوئے وہ جو مرکزی گیٹ کے باہر جو ہیلکار تھے وہ کہاں تھے اور انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا یہ تمام چیزیں تفتیش میں آگے چیزیں سامنے آئیں گی ایک سب سے اہم چیز تفتیش میں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی جس سے یہ تمام چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی کہ دہشتگرد کیسے داخل ہوئے اور انہیں کیوں نہیں روکا گیا وہاں پر یہ چوتی منزل اور چھتک کیسے داخل ہو گئے اس کے علاوہ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دہشتگردوں کے مقاصد کیا تھے دہشتگرد جو ہے وہ یہاں پر مرنے کے لیے ہی آئے تھے یہ تینوں دہشتگرد جو ہے وہ تین خودکش جیکٹس پہنے ہوئے تھے جس میں سے ایک پھارنے میں کامیاب ہوا اور دو جو ہے وہ نہیں پھار سکے ان دہشتگردوں کی شناق بھی ہو گئی ان کے موبائل فون ملے ہیں ان سے اہم ڈیٹیل بھی مل گئی جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور دیگر تقنیقی جو ہے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں لیکن جس گاڑی میں آئے تھے وہ بھی پتہ چل گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آٹھ سے دس کلو بھارود لے کے جو آنے والے دہشتگرد ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر یہ پولیس چیف سمیت دیگر افسران کو یرگمال بنا کر رکھیں اور یرگمال بنا کر زیادہ سے زیادہ جانی نقصان بڑھائیں لیکن الحمدللہ پولیس رینجرز اور دیگر اداروں کے افسران اہلکاروں نے بڑی بہادری سے ان سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے انہیں جہنم واصل کیا ان سے جو سامان ملا ہے اس میں جو ہے وہ تین خودکش جیکٹ میں سے ایک تو پھڑ گئی اس کے علاوہ دو خودکش جیکٹ ملی ہیں پانچ گرنیٹ ملے اور تین گرنیٹ لانچر ملے اور یہ بارود تھاٹ سے دسکلو تھا ایک جیکٹ میں اگر یہ استعمال ہوتا تو کافی تباہی ہوتی ان دہشتگردوں کی شناق بھی ہو گئی ہے ایک جو ہے وہ زالہ نور کر کے ہے یہ دہشتگرد نورت وزیرستان کا ہے اس کے علاوہ کفیت اللہ ہے یہ لکی مروت کا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دہشتگرد مسجید ہے یہ شمالی وزیرستان کا ہے ان کے تمام ڈیٹیلز مل گئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ان کے ساتھیوں تک بھی پہنچ جائیں گے اور تمام جو ہے وہ لینے حاصل کر لی جائیں گے اصل چیز یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دہشتگردوں کی جانب سے یہ دہشتگردی کی واقعے کی پیشگی اطلاع تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ کسی جمعے رات یا جمعے کے دن دہشتگردی کا واقعہ ہوگا اور اس کی مکمل پلاننگ تھی اور کچھ جو ہے وہ پولیس افسران نے جو ہے وہ اپنے اپنے دفاتر کے سیکیورٹی انتظامات سب بھی کر دیئے تھے لیکن دہشتگردوں نے جو ہے اب وہ جمعے کی نماز یا مسجد کا چناؤں نہیں کیا انہوں نے جو ہے وہ اب اب اوقات چینج کر دی اور سات بچ کے دس منٹ پر یہ حملہ کیا ہے اور اس وقت جو ہے عمومی طور پر ریلیکس ہوتے ہیں سب اور کم لوگ ہوتے ہیں آفیس کے بشتر جو ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں کچھ افسران وغیرہ جو ہے موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ دن کے اوقات میں ہوتے ہیں اسلے کی فورنسک کی جاری ہے موبائل فون کی فورنسک کی جاری ہے تمام چیزوں کا پتہ چل جائے گا جیسے جیسے فورنسک ریپورٹ آئی گی ساتھیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کب سے رہ رہے تھے کہاں رہ رہے تھے کس کس نے معاونت کی یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی لیکن آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ اب انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دہشتگرد جو ہے وہ اس لیے یہ دہشتگردی کی واردات کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بین الاقوامی ایونٹ چل رہا ہے یعنی پی ایس ایل چل رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ سپر لیگ چل رہی ہے اور اس کو جو ہے متاثر کرنے کے لیے اور خوف و اراز اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اقتام کیا جا رہا تھا اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ دہشتگرد کی پلاننگ یہ بھی ہے کہ ایک اور اس سے بڑا جو ہے وہ دہشتگردی کا واقعہ رونما ہو اس کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی ادارے سرگرم ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ بہت جلد مطلب یہ دہشتگردی کا واقعہ رونما کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی پلاننگ ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جو شہید ہوئے ہیں اینکار ان کو جو ہے وہ سپردک خاک کر دیا گیا اعزاز کے ساتھ ان کا حق تھا لیکن جو زخمی ہوئے اور لڑے ان کا بھی حق ہے چاہے وہ سپاہی ہو یا ڈی آئی جی ان کو بھی جو ہے وہ شہواش کے ساتھ اعزازات دیے جائے یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح صرف آپ سران کو ملیں اور اہلکاروں کو کچھ نہ ملیں ان کے حصے میں کچھ نہ ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے ماضی میں لیکن اب کوشش یہی ہوگی اور یہی چاہیں گے کہ جس غریب نے جس سپاہی نے جس ہیڈ کانسٹیبل نے جس سب اسپیکٹر نے اسپیکٹر نے بہادری کا مظاہرہ کیا وہ اس کو اس کا حق ملے نہ کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو تعلقات کی بنیاد پر ملیں لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اس آپریشن میں تین ڈی آئی جیز جو ہے وہ پہلی صف میں تھے کام کر رہے تھے جس میں ڈی آئی جی جو ہے وہ ناصر آفتاب ہے اس کے علاوہ ڈی آئی جی عبدالرزاق دھارے جو ہے اور تیسا وہ قدس اہدار ہے یہ تینوں پیش پیش تھے لیکن ان کے علاوہ بھی اہلکار ہیں یہ تمام حاصل میں ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اہزازات اور انہمات جو ہیں وہ آل افسران کو مل جاتے ہیں اور انہیں وچاروں کو سرٹیفیکٹ اور پیشگی جو تارفی کیش اور ایورڈ ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو ان کو بھی جو ہے وہ بڑے ازازات دی جائے ہیں لیکن اب چیلنجز ہیں ہمارے جو کراچی خاص طور پر دہشتگردوں کے حدف پر آ گیا ہے اور دہشتگرد چاہتے ہیں کہ کراچی کا انہوں سکون قراب ہو پاکستان بدنام ہو اور پاکستان کمزور ہو یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے ایومنٹ نہ ہو اور انہیں ناکام بنانے کے لیے تمام پورے پاکستان میں نہ صرف سیکورٹی داروں بلکہ عوام کی بھی ضرورت ہے انہیں عوام سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہماری عوام کی یہ چاہے اور ان کی مدد اگر ہو تو پھر یہ دہشتگرد جو ہے وہ کہیں نہیں چھپ سکتے ان دہشتگردوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنا بھی جو ہے وہ کردار ادا کریں اور جو ہے اگر آپ کے اردگرد اطراف میں کوئی ایسی مشتبہ چیز یا کوئی آپ کو چیز کا حلم ہوتا ہے تو فوری طور پر پولیس اور سیکورٹی داروں کو اطلاع کریں اللہ سے دعا ہے کہ دہشتگردوں کے تمام سازشیں اور منصوبے ناکام ہو ہمارے داروں ہمارے اہلکاروں کو جو ہے وہ جو زخمی اہلکار ہے انہیں صحت و تندرستی ملیں میری اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا اسلام علیکم